خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی فنکارہ موجود ہیں جنہیں سلور سکرین کی فرس لیڈی کہا جاتا ہے دو سو سے زیادہ فلموں میں کام کیا ان کے فن کا اطراف نہ صرف عوامی سطح پر ہوا بلکہ حکومتی سطح پر بھی ان کے فن کا اطراف کیا گیا اور انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا ان کی اداکاری آج بھی نئے آنے والے فنکاروں کے لیے مشل رہا ہے خواتین و حضرات تشریف لاتی ہیں محترمہ سبیحہ خانم ہوت ساری فلموں میں کام کیا آپ کی حیثیت فلم انڈسٹری میں ایک ستون کسی ہے اور میں نے یہ سنائے کہ آپ نے اپنی اداکاری کا آغاز سٹیج سے کیا تھا صحیح تو یہ ہے کہ میں نے ریڈیو پاکستان سے سٹارٹ لیا ایک نظم سے اور اس کے بعد ایک بچھکن کے نام سے میرا پلے ہوا تھا لاہور میں بچھکن بچھکن اور اس کے بعد آپ سفشکن ہو گئی اچھا یہ وہ جو نظم آپ نے ریڈیو پہ پڑھی تھی آپ کو یاد ہے اس کے بول یاد ہیں مثلا کیا اے ماہو بہنو بیٹیو دنیا کے عزت تم سے ہے یہ بہتر نہیں ہوتا کہ یہ نظم اب آپ گاتی ہیں نہیں آج بھی ہماری بہنوں اور ماں اور بیٹیوں کی عزت جو ہے وہ ہمارے لیے فخر ہے کیونکہ خداونتالہ نے عورت کو بہت بڑی عزت بخشی ہے کہ ماں کا رتبہ دیا ہے آج کون سے کم ہیں ہم نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو آپ بہت ینگ تھیں جب آپ نے یہ گایا تھا نہیں ینگ تو ما شاء اللہ آپ بھی ہیں آپ یہ بات میں نے اس لیے کہیے کہ فنکار کبھی بڑھا نہیں ہوتا اس کا فن کبھی بڑھا نہیں ہوتا میں آپ کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں اور ایک یہ شخص ہے جو مجھ سے مزاق کر سکتا ہے میں نے اسے کھلی اجازت دے رکھی ہے اس لیے کہ میں کہوں گی کہ میری بیاسی کے بعد اپنے زندگی کے ساتھی کے بعد کہنا چاہیے ان کی جدائی کے بعد اگر میں نے دوبارہ زندگی اس لائن میں رکھی ہے تو وہ صرف مہین اختر ہے جس نے مجھے زندہ رکھا ہے یہ آپ کی محبت ہے آپ نے جذبات میں یہ الفاظ کہیں ورنہ حقیقتن یہ بات ہے کہ زندہ تو آپ کے اس آرٹ اور اس کلانے رکھا ہوا ہے جس آرٹ کی وجہ سے آپ دنیا کے کونے کونے میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں اور ہمارے لئے آپ قابل قدر فنکارہ ہیں اچھا یہ بتائیے آپ کی وہ کونسی فلم تھی جس نے آپ کو مقبولیت کی انتہا پہ پہنچا دیا ایک گناہ اور صحیح جس میں میں نے دنیا کا آوارڈ لیا ہے یو اس اس آر میں تاشکند میں ورلڈ آوارڈ حاصل کیا میں نے اس کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے ہی لئے بہت بڑی بات نہیں یہ میں کیونکہ پاکستانی ہونے کی حصیت سے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتی ہوں یہ میرے ملک کو ملا مجھے صرف نہیں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ تک پہنچا دوں کہ دنیا کے پچانوے ممالک کی فلموں کا ایکزیبیشن ہو رہا تھا اور وہاں دو آوارڈ تھے ایک مرد آدھاکار کے لئے اور ایک آدھاکارہ کے لئے ان پچانوے ممالک میں بہترین آدھاکارہ کا آوارڈ ملنا بہت بڑی بات ہے آپ کے فن اور آپ کے معاشرے نے جو کچھ آپ کو دیا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں مجھے اپنے معاشرے سے تو کوئی گلہ نہیں میرے عوام نے مجھے بہت سا رہا مجھے آج تک کبھی انہوں نے تنقید کی نظر سے کبھی گلہ نہیں کیا اگر میں کسی حساب سے بھی کم ان کے لیول سے اتری ہوں تو میں نے ہمیشہ ان کو کہا ہے کہ آپ بے شک مجھے تنقید کریں اور باقائدگی سے بتائیں کہ اگر میں نے کچھ غلطی کی مگر مجھے فقر ہے کہ میں نے کبھی بھی ان کو نیچی نظر سے دیکھنے نہیں دیا اپنے فن کو مگر مجھے فلم والوں سے تھوڑا سا گلہ ہے کہ وہ سینئر ادھاکاروں کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے جتنی کے دینی چاہیے اگر انہوں نے بہت ویڈیوز دیکھے ہیں تو پڑوسی ممالک سے ہی سیکھ لیں کہ سینئر ادھاکاروں کے نام پہلے آتے ہیں اور جونئرز کے جب وہ کتنے بھی ٹاپ پر ہوں ان کے بعد میں اس لیے کہ سینئر ادھاکار سینئر ڈاکٹر سینئر کوئی بھی کسی لائن کا آدمی ہوتا ہے تو اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے اور اس کو اس کے حساب سے اس کے کردار دینے چاہیے جو مجھے آج تک ایک گناہ اور صحیح کے بعد میں انتظار میں رہی کہ کونسی فلم میں مجھے اس ٹائب کا کردار ملے یا اس سے بڑھ کر ملے تاکہ میں کسی دوسرے ممالک سے مقابلہ کر سکوں گا اچھا یہ آپ نے تو بے شمار فلموں میں کام کیا ہے آپ نے تو اتنے اچھے اچھے فن کے نمونے پیش کی ہیں کس کی تعریف کی جائے کس کی نہ کی جائے کیا خیال ہے اس سکرین پر آپ کی فلموں کی کچھ جھلکیاں ہم آپ کو دکھائیں ضرور دکھائیے آئیے کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں آپ کو کیا ہوا کس بات سے گبرا گیا میں اکشا بیبی کے مرنے کے بعد ظلم سمجھا تھا تمہارا ظلم کا گبائی کوئی نہیں دے سکتا لیکن خدا گلا کی بے آبار سے گیا گیر یہ لڑکی تمہارے ظلم کا گبائی دے گا آج تم کو اپنا ایک ایک گلتی ماننا پڑھا تم تم اس گھر میں کیسے ہوگی اور ہم نے سادہ میں تمہارا بیٹی تارا کو ادھر لے کر آیا مسٹر آسف بولو کیسا لگتا ہے کیا ثبوت ہے تمہارے پاس یہ لڑکی ہماری بیٹی ہے ثبوت دینے کے لیے تو اتنا لانگ ویٹ کیا ہے مین آج جھوٹ اور سچ کا فیصلہ ضرور ہوگا جاگیر ہمارا ہر بات کا سچ سچ دو بولو آسف کا شادی سے پہلے تم اپشا کا دوست تھا سچ بولو جاگیر سوال آج جب آسف نے اپشا کے ساتھ شادی بنایا ہم نے تم کو اس ہاتھ اس لیے کیا تھا اس لیے کہ تم نے سبیری کا نام لیا تھا بولو ٹھیک ہوئے ٹھیک ہے چھانکیش اب ہم کو حساب دو سیٹ بلاسل ہاؤس ہمارا پلیٹ تھا یا تمہارا پلدہ ادھر بچنے والا بی بی ادھر نٹ گیا بولو آسف گتر ہم ہے کہ تم ہمارا اپشا تمہارا بین کو سواب بچانے کے لیے دکھ خوٹا تھا مر گیا اب ہم کو بتاؤ آسف ہم کو جواب دو سارا گناہ کا بیٹی ہے کہ دوارا بیٹی ہے واقعی اب فن کے ایسے شاہکار ایسے نمونیں آج کے اس دور میں ذرا کم ہی دکھائی دیتے ہیں خواتین و حضرات اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی موجود ہے جن سے قدم قدم ہم سب نے محبتیں کی ہیں اور وہ بھی ہماری ان محبتوں کی توقعات پر پورے اترتے رہے ہیں ہماری محبت ہیں وہ ہمارا وقار ہیں ہماری آن ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں امران خان دفتر میں امران خان گھر میں امران خان ہوتل میں امران خان چلیویزن پہ امران خان اخبار میں امران خان سڑک پہ امران خان باغوں میں امران خان آپ اس امران خان امران خان سے پریشان نہیں ہوں گے دیکھیں میں کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسپن کے لیے اسے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیئٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزاروں کہ مجھے بھی اتنی اپریشیئیشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹنڈی سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیئٹ کرتے رہے ہیں لوگ اچھا یہ بتائیے اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں کچھ ہیں جی بالکل دیکھئے سسپنس یا تو الفر ڈچکاک کے فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملکی خاطر میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلان کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا نہیں کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں ہے کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہ سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی سات یا چھے منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے اوپر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی کسی بھی انسان کی خاص طور پر پینتیس سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دیں اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی اور یہ اس کے اس کے اردو کمزور ہے عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب مہین صاحب میں یہ آپ کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے اچھا یہ جو چھ منگنیاں کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی گیارہ منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی ایک کرکٹ ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران اب کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کونسی بات تھی صدر پاکستان کی کہ جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آگئے کوئی ایسی بات نہیں تھی صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے اور جس طرح کے میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی سوچا تھا کہ ہر ایک پلئیر کو اپنا کیر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی لیکن صدر کیا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچنا چاہیے اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے جعوید میاداد کیپٹن سی چھوڑ چکے تھے اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچا چاہیے اچھا گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ ان کا ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے ایک کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی اور بجائے اس کے کہ ویسٹ انڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے ان کا یہی خیال تھا کہ اس ٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ ہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو بجائے یہ کہ معافی مانگیں کہ اب چھوڑ دیں فینز کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیف کون کرتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے ہاں دو تھی دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے لیکن مسیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں اب کوئی سویا ہوا ہو جگا دیا رات کو دو بجے کہ جی آپ سے باتیں کرنی ہے اس طرح کے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح ہم بات نہ کریں تو کہتے ہیں ہم بہت رود ہیں ہاں ظاہر ہے اب اگر کوئی بچہ رات دو بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا ہے آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہاں ہاں جلالی صاحب یہ سیٹلائٹ پر رابطہ قائم ہوا اچھا سنیے اگر نہیں مل رہا ہے تو کوئی ریکارڈ ڈسکٹ ہے ہمارے پاس چلوا دیں خواتین وزرات اپ سیٹلائٹ پر ہمارا رابطہ قائم نہیں ہو سکا ہے تو آئیے جب تک ہم آپ کو اسلام آباد کے گورکن سے بات چیت سنواتے ہیں بھائی صاحب اسلام علیکم اوہ اچھا اچھا اسلام علیکم پچھان لیا ٹی وی والا مہین اخدر کیسے مزاج ہیں باش اللہ کا شکر ہے لیکن آج شکر نہیں ہے اس لیے کہ صبح سے کوئی بھی ادھر نہیں آیا ہے کیوں یہاں لوگ مرتے نہیں ہیں کیا بھائی مرتے ہیں سمجھے مرتے ہیں لیکن ریٹائر ہونے کے بعد ہیں جی ادھر تو کسی کو کسی بھی خیال ہی نہیں آتا کہ جلدی مر جائیں ٹائم ٹائم کی بات ہے مبین اکثر صاحب ٹائم ٹائم کی بات ہے کبھی ان کا ٹائم تھا آج ہمارا ٹائم ہے اچھا یہ بتاؤ کیا آپ شروعی سے گورکن ہیں اوہ نہیں 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 میں جناب شروع میں کفن بیشتا تھا تو وہ دھندہ کیوں چھوڑ دیا بس پبلک نراز ہو گئی نراز ہو گئے تھے بس میں نے اخبار میں ایک اسحار دے دیا پبلک نراز ہو گئی وہ کیوں میں نے اخبار میں اسحار دیا کہ میری دکان سے جو دو کفن خریدے گا اس کو تیسرا کفن مفت ملے گا پبلک نراز ہو گئی اچھا آپ کا یہ والا دھندہ کیسا چل رہا ہے یہ والا ہرے اللہ کا شکر ہے ایسا عفت چل رہا ہے دو بچوں کو میں نے باکٹر کرا دیا ہے میں تو پاک پرودگار سے دعا کرتا ہوں مبین صاحب اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ایسی اولاد دے جیسے میرے دونوں ڈاکٹر بیٹے ہیں بھئی پورا پورا اپنے باپ کا خیال رکھتے ہیں ادھر کوئی مریض ان کے پاس آیا اور فٹ انہوں نے ادھر اس کا نام میرے پاس بھجایا کیا کبھی آپ کو ڈر نہیں لگتا لگتا ہے جب کوئی بڑا افسر ادھر آ جاتا ہے تو میں کئی کئی دن اس کے نشدیک نہیں جاتا وہ کیوں بھئی دو چار دن تو وہ اپنے آپ کو ڈیوٹی پہ ہی سمجھتا ہے اچھا کیا یہاں عام لوگ بھی آتے ہیں بابا میرا مطلب ہے بڑے افسروں کے علاوہ ہاں جی دیکھیں نا یہ قبرستان تو سب کے لیے مبین صاحب اب آپ کو یہ نہیں پتہ لگ سکتا کہ غریب آدمی کی قبر میں اور کتنے ہیں اچھا تو آپ کا مطلب ہے یہ سلوک افسروں کے ساتھ نہیں کیا جاتا اچھا یہ بھی آپ نے کمال بات کئی ہے بھئی بڑے افسر کا کیا ہے زندگی میں بھی اکیلا اور مرنے کے بعد بھی اکیلا میرے بیلو خراب میں تجھے کھے مار دوں گا گھٹیا انسان کتنی دفعہ کا انتظار کر انتظار کر کیا ضرور تھی تجھے اٹھارہ گریٹ کا امتحان پاس کرتے ہی مر جانے کی چلو بات سنو اب تمہارا ریزلٹ آئے گا اس کا انتظار کرو اگر پاس ہو گیا تو میں تجھے گریٹ بیس میں شفت کر دوں گا سمجھے چلو چلے جائے ادھر سے ہی مائے مار دوں گا چلو ادھر سے چلو چلو جاؤ آپ دیکھ رہے ہیں مبین اکثر صاحب کیسے لوگ ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اب آپ کا کب پروگرام ہے ادھر اچھا اچھا یہ جو آپ کے ممان آنے گرامی ہیں ان میں سے یہ تو آپ ہی پوچھ لیں نزلہ زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں کرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کھیل کا میدان ہو جفا کش عوام ہو سب کی لبنائی بحال کرنے کے لیے ارشی کا امرینہ ٹانک نازہ سے ملیے ترکی کی مشہور ادھکارہ اور خوبصورتی کی برستار اپنی جلد کی بہترین حفاظت کے لیے میں نے ہمیشہ صرف لکس کا انتخاب کیا ہے نئی لکس کی بھرپور جھاک میں شامل مویسٹرائزنگ کریم جلد کو نرم اور ملائم رکھتی ہے آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں تو پھر کیوں نہ اس کی بہترین حفاظت کی جائے اسی لیے میں نے ہمیشہ صرف لکس کا انتخاب کیا ہے موسیقی 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 جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا بول پالا ہے آج کل دنٹونک کا بول پالا ہے دنٹونک میں تو آج تک کبھی اس طرح کی چیز میں بلیو نہیں کیا میرا ایمان خدا میں کافی مضبوط ہے مجھے کوئی بابے وغیرہ میں تو کبھی بلیو نہیں رہا کسی بابے پہ کوئی بلیو نہیں ہے آپ کا نواز صاحب پولیس والوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس والے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں نہ ان کی صبح ہوتی ہے نہ دوپہر نہ شام تو اس مصروفیت میں سے وقت نکال کے آپ کبھی کرکٹ دیکھتے ہیں یہاں کرکٹ پہ تو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے پولیس والے تو کرکٹ عمران آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پولیس کے بارے میں کھل کے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میری ویسے سمپتیز ہمیشہ پولیس کے ساتھ رہے ہیں جی 1973 کے بعد سے آج تک ویسٹ انڈیز میں دنیا کی کوئی ٹیم جیت نہیں سکی تو آپ یعنی ہماری قومی ٹیم کے جیتنے کے وہاں پر کیا چانسز ہیں آپ کی کپتانی میں اسے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ٹیم کی بھی چانس ہے تو وہ پاکستان ٹیم کی ہے عبدالستار عیدی صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے آپ کے ایک فین کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر آگئی ہے وہ اپنا گھر ہے ان کا عیدی صاحب کا وہاں پر آج کل مقیم ہے اور یہ سنجیدہ بات ہے اس میں کوئی یہ واقعہ نہیں ہے یہ ریالٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے میں عمران خان کی روح آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو میں نے چھوڑ دیا ہے میں اگر خواب کی بات ہے تو وہ تو ہمارے لوگوں کو کیا کیا خواب آ چکی ہیں کئی ہمارے ٹیم کے لڑکوں کو یہ بھی خواب آ گی تھی کہ ورلڈ کپ جیت چکے ہیں تو یہ تو میں خیال میں انہیں کسی سائیکائٹرس کو بھیجنا چاہیے جہاں تک عیدی صاحب کا ویسے میں یہ آپ نے ان کی منشن کی ان کا میں بہت بڑا فین ہوں اور میں خیال میں بہت ہی گریٹ آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے غریبوں کے لیے اتنا زیادہ کیا اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی آٹسٹ موجود ہیں جو فنکارہ بھی ہیں اور بہت اچھی موڈل بھی ہیں ٹیلی ویژن کے بہت سارے ایڈز میں انہوں نے موڈلنگ کی آپ نے دیکھا اور پسند کیا خواتین و ازاد تشریف لاتی ہیں انیتا ایوب میں نے ٹی وی پہ ایک میڈم کا رول کیا تھا اگر میں میڈم بن کے کوئی سابون کے اشتہار میں آؤں تو نہیں جوی وہ پروڈکٹ ہی میں خالب بند ہو جائے گی وہ پروڈکٹ بند ہو جائے گی اچھا یہ آپ نے ٹی وی سیریل میں بھی تو کام کیا تھا جوی ہاں اس سیریل کا نام کیا تھا گردش کون تھا گردش میں گردش میں کوئی نہیں تھا ابھی آپ نے کہا نا گردش دیکھئے میرا مطلب تھا کہ گردش میں ہم لوگ نے ایکٹنگ کیے کام کیا ہے اچھا گردش جو تھا وہ سیریل کا نام تھا سیریل کا نام تھا یہ اداکاری اور موڈلنگ یہ تو دو مختلف شعبے ہیں تو آپ ان میں سے کس شعبے کو اہمیت دیتی ہیں اداکاری کو یا موڈلنگ کو اہمیت کی جانتے بات آتی ہے میں اپنی سٹیڈیز کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں تعلیم کو آپ زیادہ اہمیت دیتی ہوں آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ موڈل تو بہت اچھی ثابت ہوئی لیکن اداکارہ اچھی ثابت نہیں ہوئی اگر میں کامیاب نہیں ہوئی تو میں فیل بھی نہیں ہوئی اچھا آپ نے باہر کے ملک میں جا کے موڈلنگ کیا نہیں تا کبھی جی ہاں پاکستانی پروڈکس کے لیے میں نے بھار جا کے موڈلنگ کیا ہے خواتین و عزرات ہم آپ کو ایک خوبصورت نغمہ سنواتے ہیں تشریف لاتی ہیں گل بہار بانو موسیقی وہ نہر اٹھی ہے انمان میں وہ نہر اٹھی ہے انمان میں جو کنگرو سے چھنکا آتی ہے جنگل میں پھول کلا آتی ہے وہ نہر اٹھی ہے انمان میں موسیقی 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 مجھے پر خود میری پرچھائی مُڑ مُڑ کے تیرے چلا کی ہے وہ لہر اٹھی ہے مرمان میں وہ لہر اٹھی ہے مرمان میں موسیقی میں اپنے حالی مہدے پر خونل کا چاند سجا لوں گی آخش کی نینی تھانی سے سورج کا پھول چڑانگے انجانی انجانی آشا انجانی انجانی آشا رہ رہ کے دل دھڑکاتی ہے وہ لہر اٹھی ہے انجانی انجانی آشا انجانی انجانی آشا انجانی آشا انیتہ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے نہیں پھر کس سے دلچسپی ہے کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ خواتین کی بھی کرکٹ کی کوئی ٹیم ہونی چاہیے دلچسپی ہے نہیں مجھے کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کرکٹ میں آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں جو عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نے ایک کرکٹر میں نہیں کہا میں نے کہا کرکٹ میں دلچسپی نہیں کہا میں تھوڑا سا بے وقوف ہوں بات ذرا دیر میں سمجھ سکا کرکٹ کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کو کہا یہ جائے کہ وہ تو انہوں نے پاکستان میں سب سے پہلے اردو کی کمنٹری شروع کی کرکٹ کے لئے ہم سب کا جانا پہچانا نام مشہور و معروف شخصیت تشریف لاتے ہیں کمنٹریٹر صحافی جناب منیر حسین یہ تو آپ کو میں نہیں کہوں گا کہ مائک نزدیک کر لیں کیونکہ جب آپ لوگ مائک کو پکڑتے ہیں تو پھر اللہ ہی چھوڑواتا ہے آپ سے مائک رکھو یہ صحیح آج بھی ایسا ہی ہوگا اچھا یہ بتائیے آپ کو اردو کمنٹری کرنے کا خیال کیسے آیا اچھا پہلے تو میں آپ کی تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں پاکستان میں نہیں بلکہ برے سغیر میں ہندوستان میں سب سے پہلے پاکستان میں یعنی برے سغیر میں سب سے پہلے جی برے سغیر میں سب سے پہلے اردو کمنٹری شروع کی آپ ایڈیٹر بھی ہیں کمنٹریٹر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں پاکستان کے پہلے تھرین ون ہیں آپ تو آپ کو کیسا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے سارا کام اچھا لگتا ہے کیا یہ صحیح آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ میچ کو برباد کرنے میں کومنٹریٹر کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے جی نہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا بات یہ ہے کہ میچ کو ہم لوگ برباد نہیں کرتے برباد کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فیلڈ میں گیارہ فیلڈر دو بیٹسمن اور دو امپائر آپ کی دراصل عمران خان سے ہے بہت اچھی دوستی اور جب آپ ان کے بارے میں کومنٹری کرتے ہیں تو آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں کیا دوستی کا خیال آ جاتا ہے اس وقت محین صاحب عمران کے پیچھے تو پوری قوم جذباتی ہے ریٹائرمنٹ کی تو پوری قوم جذباتی بن گئی آپ آج اتنے جذباتی ہیں کہ میں آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں عمران کے ویسے آپ بہت خوب انگریزی بول رہے ہیں آج کلدر میں آنا ماشاءاللہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں آپ بھی عمران آپ کے بڑے دوست ہیں کچھ عمران سے آپ پوچھنا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ فلموں میں کام در ارے صاحب یہ کیسے کام کر سکتے ہیں یہ تو مسکراتے بھی بہت مشکل سے ہیں بھائی ملک میں آرٹ فلمیں بھی تو بنتی ہیں تو آپ ذرا پوچھتے ہیں عمران سے منیر بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک کرکٹر دے چکے ہیں فلم انڈسٹری کو محسن خان اور دو کی جگہ مجھے مشکل ہی لگ رہی ہے اور اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں تو پہلے ذرا ان کی کامیابی تو دیکھیں ہم اچھا فرض کریں وہ کامیاب ہو گئے ہٹ ہو گئے بس پھر وہ بہت ایک کافی ہے فلم انڈسٹری اچھا پھر بھی ایک کافی ہے آئیے آپ کو کچھ جب حسن حسانے کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کی ملاقات یسر نوسر کے دو معروف کرداروں سے کرواتے ہیں تشریف لارہی ہیں آفرین اور جمشد انساری آفرین 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 آئی جی آئی جی یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ آئی جی صاحب تشریف فرمائیں آئی جی نو سر میں تو آپ کی بات پہ آئی جی بولی تھی اگر آئی جی کی اصلی آواز سن لوگی تو یہ بھی نہیں بول سکوگی